بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضرمان عثمانی صاحب اس نعباد سترہ میل پر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جنازے میں شرکت کی تو مفتی وقع صاحب کے پاس بھی آیا رفی بھائی تو صرف علماء کرام سے یہ عرض اشاکتے کو جب حضرت نے یہاں پر مدرسہ بنایا مولانا فضرمان عثمانی صاحب نے تو مولانا جہنگیر صاحب فرما رہے تھے اور مولانا عیم اللہ صاحب کے اثر کو یہاں پر لوگ ڈرتے تھے اثر کو لوگ یہاں گزرنے سے ڈرتے تھے اور حضرت نے ادارہ بنایا ایک آدمی ویسے اوپر نہیں چڑھتا ہے وہ محنت کرتا ہے ایک غلط آدمی ہے اور سیاست میں ہے وہ بھی اگر ایک سیٹ پر جاتا ہے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ جو اللہ والے بہت زیادہ کام کر کے چلے جاتے ہیں اور دنیا جہان ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو ان کی محنت ہوتی ہے تو حضرت نے ادارہ بنایا حفظ علم یونی فارم اور دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اور گیارہ بارہ نونو افراد حافظ عالم نیوی میں اور پاکستان کے مختلف اداروں میں آفیسر بنے ان کی محنت مولانا فضرمان عثمانی صاحب کی اس طرح مفتی سفیر صاحب ہمارے ساتھی ہیں باغوالے اور ہمارے جامعہ الرشید کہ تمام ہمارے دوست مفتی ابولو بابا صاحب اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہم نے کھٹا پڑا ہے یہ محنت کرتے ہیں علماء اکرام محنت کریں وقت کو ضائع نہ کریں غیبتیں چغلی ایک آدمی اوپر جا رہے ہیں اس کو ضلیل کرو بیزت کرو نیچے لے ہو بھائی ادھر ادھر چوک دکان پر نہ کھڑے ہو دس منٹ ضائع نہ کرو آپ عالم بن گئے تیس سال آپ کی عمر ہے آپ فوراں میٹرک اف ای بی اے کر لو سی ایس ایس کر لو ڈبل اے میں کر لو انگلیش لینگویج اربیک لینگویج اس میں تکڑے ہو جاؤ اور یہ آسان کام ہے میرا بچہ ایک فارغ ہو چکا ہے دو ہیں خامسہ اور صابعہ میں انگلیش اربی میں تقریب کر سکتے ہیں اور ڈبل اے میں اس طرح اف ای بی اے یہ آپ کریں محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا پھر دوسروں کی عزت کو دے کر آپ نہیں پریشان ہوں گے خود محنت کرو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت پانچوی پاس حفظ پھر آٹوی پاس کرا کے علم علم اولہ ثانیہ میں ان کو سکول نہ پڑھا ثالثہ میں پھر نائند اور ٹند اور اس طرح پڑھاتے جاؤ یہ ترتیب اختیار کرو تو علماء سے گزارش ہے کہ وہ محنت فرمائے کوشش فرمائے اور اپنے کام سے کام رکھیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں ہوت کو ذہن کرو اور پہلے صف سے پہلی بات یہ علماء میں پہلی بات یہ کہ وہ عبارت پڑھ سکتے ہیں نالائق مولوی وہ ہے نالائق جس کو سرف نہ ہو اور عدب علم عدب آیا اور وہ عبارت پڑھ سکتے ہیں نالائق مولوی قابل مولوی جو چودہ علوم میں اس کو مہارت ہو اور ہم اکثر جو دور عدیس کی یا تخصص کے بعض احساساتی ہوتے ہیں تخصص کے عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں اکثر دور عدیس والے تخصص عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ تو عالم ہی نہیں جو عبارت نہ پڑھ سکے وہ عالم ہے ہی نہیں اور تین علوم مہارت یہ کمزور عالم ہے وہ بھی نہیں لوگ نہیں ہیں اکثر افراد نہیں ہیں اور پھر چودہ علوم مہارت آشاء قرآن حدیث فقہ اصول قرآن اصول عدیس اور اصول فقہ صرف نحو منطق معانی عدب اس میں کمال جو کتاب آپ کو مل جائے آپ پڑھائیں توزی تلویو بیزاویو سلم قاضی حمداللہ آپ پڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے اور دین کی قدر نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ مولانا فضرمان عثمانی صاحب یہ انہیں بہت یعنی پوزی ایف اے میں ان کی چودہ پوزیشن میٹرک میں ان کی اٹھارہ اسکادرشپ ہیں واہ محنت کی حضرت میں محنت کرو کوشش کرو آگے بڑھو وقت ضائع کرتے ہو تم لوگ تئیس سال میں عالم بن گئے پچاس سال تک نہ ایف اے نہ بی اے نہ کوئی کاروبار کرتے ہو اپنا کاروبار بھی کرو کسی کی جیب پر نظر نہ ہو محمولی کاروبار شروع کرو نہ کاروبار کرتے ہو نہ ایف اے بی اے ڈبلے میں پجڈی نہ یہ کرتے ہو اپنے بچوں کی وہی ترتیب کرتے ہو جو تمہاری ترتیب نہ جدید زمانہ ہے نیک ترین اللہ والے عالم بنو لیکن جو ان کے علومیں اس میں بھی محارت حاصل کرو اور آگے بڑھو اور اداروں میں نیک اللہ والے افراد بھیجو تاکہ وہ پاکستان کی صحیح خدمت کریں اللہ مجھے اور آپ ادرات کو عمل کی توفیق تعافیٰ فرمائے والسلام